ہم پہلا سنیوی کرمہ جو مسیح یسو کی زبانِ اکدر سے ادا ہوا اس کی تشریح و تفصیل کو سنیں گے اور پہلے کرمے کی تلاوت کے لیے میں انتراز کروں گا شرون علیہ السلام سے کھنو سامنے آئے اور اس پہلے کرمہ کی تلاوت کرنے میں ہم سب کی رہنمائی کریں مقدس لوکر کی مارکتلی یہی ہمارے مجرمہ نے سکھئے جی اس کا 23 محباب اور اس کی 34 محائل خدا ان کے محقرام میں سے پڑی جائے ہماری آج کی تلاوت لوکر سب کی مارکتلی یہی ہمارے مجرمہ نے سکھئے جی اس کا 23 محباب اور اس کی 34 آئے یسول اللہ آئے پار ان کو معاف کر کہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں اور وہ نے اسے کپڑوں کے حصے کیے اور ان پر کنا ڈالا آمین میرے چیزوں پہلا کلمہ جو مسیح یسو کی زبانِ اقلت سے ادا ہوا وہ معافی کا کلمہ ہے پہلا کلمہ کونسا کلمہ ہے جی پہلا کلمہ معافی کا کلمہ ہے اور جب ہم خدا ان کے پاکلام کو پڑھتے ہیں بدائش کے کتاب سے لے کر مقاشقہ کی کتاب تک ہمیں اس پورے حصہ کے اندر بائیب مقدس کے اس پورے حصہ کے اندر خدا کی محبت انسان کے لیے نظر آتی ہے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان اس کے پاس واپس آ جائے کیونکہ کرام میں ہی کا ہے یہ سایہ نوی کے صحیفہ میں کہ میرے پاس واپس آ جائے کیونکہ میں نے تیرا کیا دیا ہے فدیہ دیا ہے قدام یسو مسیح کے وسیلہ سے ہمارا فدیہ ادا ہوا ہے اور قدام یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاس واپس آ جائیں میرے چیزوں پہلا کلمہ جس جگہ پر اور جس منظر میں مسیح یسو نے ادا کیا جب ہم مقدس یہونہ کی انجیل اور اس کا انیسوہ واپ اور اس کی چودویں آیت پڑھتے ہیں تو قلام مقدس میں لکھا ہے کہ تیسرے گھنٹا کے گریب یسو مسیح نے اس سلیبی کلمہ کو ادا کیا جب ہم یہودیوں کا وقت کے لحاظ سے ٹائم کے لحاظ سے دستور دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے ایک دن کے اندر آٹھ پہر ہوا کرتے تھے ایک دن کے اندر کتنے پہر ہوا کرتے تھے آٹھ پہر ہوا کرتے تھے اور ہر پہر جو ہے وہ تین گھنٹے کا ہوا کرتا تھا اور جب مسیح یسو نے اپنی زبان اقدس کو کھولا تو قریباً یہ صبح نو بجے کا وقت تھا جب انہیں سلیب پر چڑھایا گیا اور انہوں نے اپنی زبان اقدس کو کھول کر اس کلمہ کو اپنی زبان سے ادا کیا سلیب کا منظر جب ہم اس کے بارے میں قرآن کے پاکران میں پڑھتے ہیں تو سلیب کا منظر تاریخ کے اندر ایک دکھی منظر نظر آتا ہے آئندہ دنوں میں کہو کی شام ساتھ بجے مسیح یسو کے دکھوں سے متعلق جو فلم ہے اس کو بھی کلیسیان لکھایا جائے گا تو اس فلم کے اندر ہم ان دکھوں کو دیکھتے ہیں جو مسیح یسو کو فرداشت کرنے پڑے اور ہم اس ملک میں رہتے ہیں کیونکہ پاکستان میں رہتے ہوئے بھی اس بات کو دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ مذہب جو ہیں وہ اپنے مذہبی رہنماؤں اور پیشواؤں کے لیے دکھ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں سال میں ہر سال تکیباً ایک دن ایسا آتا ہے اور ایک ایسا وقت آتا ہے جب لوگ اپنے مذہبی رہنماؤں کے لیے روتے ہیں وہ ان کے لیے کلاتے ہیں وہ ان کے لیے پریشان ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو چھلی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے رہنماؤں کو دکھ برداشت کرنا پڑا لیکن جب ہم سلیب کا منظر دیکھتے ہیں تو سلیب کے منظر کا دکھ اس سے بھی بڑھا ہے کیونکہ جو سلیب پر قربان ہو رہا ہے جو سلیب کی اوپر مانچود ہے وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ کلام اکدس میں لکھا ہے کہ کلام مجسم ہوا کلام کیا ہوا؟ مجسم ہوا اور فضل اسے چاہی سے محمول ہو کر ہمارے درمیان رہا وہ پہی عام انسان نہیں بلکہ خدا خود انسان کی شکل لے کر ہمارے درمیان میں آ لیا اور جب کسی بڑے کو کسی عالی مرتبہ والے کو کسی عام چھوٹے سے دکھ برداشت کرنا پڑے تو یہ دکھ بہت بڑا دکھ بن جاتا ہے لیکن مسیح یسو نے اپنی ساری زندگی کے اندر خادمانہ روح کو اپنایا مجھے راب کو سکھانے کے لیے اس نے معافی کے طرز کو اپنایا اور جب اس کی زبان سلیم پر بھی کھوتی ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے لوگوں کے لیے جو اس کے لوگ تھے جنہوں نے اسے رد کر دیا اس نے ان کے لیے معافی کا اعلان کر دیا میرے زیزوں جب ہم اس سارے پس منظر کو دیکھتے ہیں جو مسیح یسو کی صلیبی واقعہ کے اندر موجود ہے ساری رات مسیح یسو کی اوپر مقدمیں چرائے گئے ہیں جمعی رات کی شام اس نے اپنے شریفوں کے ساتھ کھانا کھایا ہے شاید اسے پانی بھی نہیں دیا گیا اس نے پانی کا ایک گھونڈ بھی اپنے حضر سے نیچے نہیں اتا رہا وہ بھو کی شدت کو بھی برداشت کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دشمنوں کے تامہ زنی کو بھی برداشت کر رہا ہے لیکن جب اس پورے وقت کے اندر اس نے ان چیزوں کو برداشت کیا تو اس نے کسی کے بارے میں بھی کوئی ایسی بات نہیں کی اور کلام مطلب اسم لکھا ہے کہ جیسے بھیڑ اپنے باہر پتنے والوں کے ساتھ میں بے زبان اور خاموش رہتی ہے مسیح اسو خاموش رہا مسیح اسو کو یروشنی شہر کی گھنیوں میں سے چلا کر باری صریف اس کے خندے پر لان کر اسے کنگری کے مقام پر اس جگہ پر جو کھوپڑی کہلاتی ہے تلکتہ کی بہاری پر لائے گیا تھا یہ پہاڑی جس کی اوپر صریف دی جاتی تھی شہر سے اونچی تھی اور اس لیے اس مقام کو بنایا گیا تھا تاکہ وہ شخص جسے رومیوں کے قائدے رومیوں کے قانون کے مطابق صریف دی جائے کیونکہ اس وقت جو وہاں پر قانون چلتا تھا وہ رومن قانون چلتا تھا اور جو صریفی موت تھی یہ رومیوں کی سزار تھی یہودیوں کے اندر جو بہترین سزا دی جاتی اگر کسی کو مار نہ ہوتا تو وہ اس کو پتھر مار مار کر سنسار کر دیتے تھے اور ہمیں خدا ان کے باقرام میں امار کی کتاب میں سٹیفنس کا جو پہلا شہید ہے اس کو بھی ذکر ملتا ہے کہ جب اس نے یسوسی کے بارے میں کہا کہ میں اسے اسماد پر باپ کے دانی طرف بیٹھے گئے دیکھا ہوں تو قرام میں نے کہہ کہ وہ لوگ وہ اس زمانہ کے وزورد وہ فقی وہ عالم شرح انہوں نے اپنے کپڑے اپنے جبے اتارے پتھر اپنے ہاتھ میں پکڑنی ہے اور وہ اس کو پتھر مار دے رہے اور جب تک وہ مر نہ گیا وہ اس کو مار دے رہے لیکن مسیح یسوس کو صریف پر اپنی جان دے نہیں تھی تاکہ وہ جگہ جو لانت کی جگہ ہے وہ اماندار کیلئے برکت کی جگہ پتھر جاتا ہے وہ جگہ جو لانت کی جگہ ہے لوگ جس کو لانت بھی جگہ سمجھتے ہیں خدا یسوسی نے اس جگہ تو اس موت تو جو صریفی موت ہے جو لانت بھی موت ہے کلام اکتونس ملکہ ہے کہ جو لکڑی پر لٹھایا گیا وہ لانت بھی تھا لیکن یسوسی نے اس تمام لانت کو میرے اور آپ کے لیے اس لیے برداشت کیا تاکہ ہم مسیح میں ہوتے ہوئے ہمیشہ کی زندگی اور برکت کے وارز رہے اگر آج کوئی شخص یہ کہے کہ میں تو گناہ گار ہی نہیں میں نے تو کبھی گناہ کیا ہی نہیں تو قرآن مقدس میں لکھا ہے مقدس پاروس رسول رومیو کی قلیسی اپنے اکھاک اس کے تیسے وار اور تیس قائط میں لکھتے ہیں کہ سب نے گناہ کیا خدا زبان کے جلال سے دور ہیں محروم ہیں سب نے گناہ کیا یسوسی نے ان تمام چیزوں کو برداشت کیا لانت کو برداشت کیا ان دشنوں کی تانہ زنی کو برداشت کیا اور جب اس کی زبان اکدس کھلتی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ آئے باہب ان کو کیا کر ماف کر مسیح یسوسی کی زبان سے معافی کے الفاظ نکلے سب سے پہلے ہم اس بات کو دیکھیں گے سات سنی بھی کلمات ساتوں کے سات کلمات جو ہیں یہ مختلف لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہوا مارنجاد اندر بزر آتا ہے اس کے مخاطبین مختلف ہیں سب سے پہلے مسیح یسوس نے جب اپنی زبان کو کھلا تو اس نے کہا آئے باپ کیا کہا آئے باپ جب وہ دکھ میں ہے جب وہ پریشانی ہے تو وہ اپنے باپ کو پکارتا ہے آج اگر کسی کو دکھ پہنچے آج اگر کوئی شخص دکھ کو برداشت کر رہا ہو تو باپ کا مو اسے نام نہیں کتا بل کی کس کا نام نہیں کرتا ہے ماں کا نام مو سے نکالا ہے لیکن یسی نے جب اپنی زبان کو کھول کر باپ کا لفظ اپنی زبان سے نکالا تو یہ اس بات کا اظہار ہے کہ باپ کا اور اس کا رشتہ کبھی بھی ٹوٹ نہیں سکتا یہ کرما مسیح یسی کا باپ کے ساتھ تعلق ظاہر کرتا ہے سوائے ایک وقت کے چوتھ رکھ کلمہ کے اندر جہاں پر خدا یسی نے اپنے باپ کو یہ کہہ کر بکارا اے لی لما شبخت نہیں آئے میرے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا تب وہ باپ کا لفظ استعمال نہیں کرتا خدا کا لفظ استعمال کرتا ہے مالک کا لفظ استعمال کرتا ہے لیکن رات کے اس پہن سے لے کر جب مسیح اسو گرسمنی باگ میں دعا کر رہا تھا باپ مشلسل اس کے ساتھ ہے اور کلام نے کہا گرسمنی باگ میں مسیح اسو جب دعا کر رہے ہیں تو اس نے کہا اے باپ اگر ہو سکے تو یہ بیالہ من سے ٹل جائے پھر بھی میری نہیں بلکہ تینی مرزی پوری ہو وہ باپ کے منصوبہ کو پڑا کرنے کیلئے آیا اور باپ اسے کہیں پر بھی چھوڑ نہیں دیا ایسا نہیں ہوا کہ شہد اس کے شہد اسے چھوڑ کر چلے گئے تو باپ بھی چھوڑ کر چلا گیا نہیں ہر کیس ایسا نہیں باپ اور بیٹا کبھی جدا نہیں ہو سکتے مسیح اسو کی اپنی زبان اطلس کے یہ انخواست ہیں کہ میں اور باپ ایک ہیں ایک جو ہو لی ہیں وہ کبھی جدا نہیں ہو سکتے مسیح اس دنک کی گھڑی میں اس پریشانی کے وقت میں جب کیل اس کے ہاتھ اور دو میں ٹھنکے گئے ہیں کتبہ سر کی اوپر لگا دیا گیا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے یہ اپنے آپ ہو یہودیوں کا بادشاہ کہتا ہے تقریبا اس کتبہ کو جو تاریخ بتاتی ہے تین سے زیادہ زبانوں میں تحریر کیا گیا جس میں یونانی ارامی عبرانی زبان تھی اور اس علاقہ کے انہیں بہت سارے لوگ جن کا گزر اس علاقہ سے ہوتا تھا اور جو یوروشیل نے عید کو منانے کے لیے آئے تھے ان کی رہنمائی کرنے کے لیے یہ شخص جو آج کے دن سور سے پہلے سلیم پر قرمان کیا جا رہا ہے اس کی خطہ اس کا گناہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو یہودیوں کا بادشاہ کہتا ہے جب بھی کسی شخص کو سلیم دیا جاتا تو اس کا گناہ اس کے سر کے اوپر رکھ کر رگا جاتا آکھے لوگ جانے تاکہ لوگ سمجھیں کہ جو بغاوت کرتے اور جو حرومت کے علاوہ زیادے ہیں ان کا کیا انجام ہوتا ہے یہ کلمہ مسیح اسو کا باب سے مقاتب ہونے کا نام ہے اور اس کلمہ کا عدد ایک ہے اور یہ ایک خدا کی وحدانیت کو ظاہر کرتا ہے کلمہ کا عدد ایک ہے اور یہ خدا کے وحد ہونے کو ظاہر کرتا ہے ہم تصریص کو مانتے ہیں خدا باب خدا بیٹا خدا ورنوب لیکن یہ تینوں ایک ہیں کیونکہ یسو نے کہا میں اور باب ایک ہیں باب اور بیٹا کبھی جدار نہیں ہو سکتے اور اس کلمہ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یسو نے اپنے باب سے اضطماز کی کہ آئے باب ان کو کیا کر معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں تیسری بات اس کلمہ کی نویت پر ہم دعا کریں کلمہ کی نویت کیا ہے ہر چیز کی نویت ہوتی ہے اس کلمہ کی جو نویت ہے وہ یہ ہے کہ یہ کلمہ ایک سفارشی اور دعایہ کلمہ ہے سفارشی یا دعایہ کلمہ ہے اور سفارش وہی شخص کر سکتا ہے جس کا تعلق اس شخص کے ساتھ جو کسی بات کو پورا کر سکتا ہے بہتر انداز میں ہو اگر اپنے آج کے دور میں کسی بڑے افسر سے ملنا ہو کسی بڑے افسر کے پاس جانا ہو تو ہم کیا کریں ہم کسی ایسے شخص کو دھونیں گے جو کہ ہماری سفارش کر سکتا ہوا لیکن اگر گوام میں رہنے والا کوئی شخص جس کے پاس بہت اچھی گاڑی ہے شہر میں رہنے والا شخص جس کے پاس بہت اچھا گھر ہوتی ہے ہم کہیں کہ ہم اس کو ساتھ دے کر جائیں گے تو اس کی سفارش کبھی بھی قبول نہیں ہوگی کیوں کیونکہ اس کا تعلق اس شخص کے ساتھ نہیں ہوگا اس کلمہ کی نویت یہ ہے کہ مسیح یسو اپنے باپ سے گزارش کرتا ہے مسیح یسو اپنے باپ سے درخواست کرتا ہے اور درخواست یہ کرتا ہے کہ وہ ان کو اور کن کے لیے سفارش اور درخواست کی جارہی ہے وہ لوگ کون ہیں اس کو جان رہا بڑا ضروری ہے میرے عزیزو جب ہم خدا وں کے پاکرام کو پڑھتے ہیں کل مجھے ایک خدا وں کے پاکرام ہم اکٹھے سفر کر رہے تھے شام جگہ پر جا رہے تھے عبادت کے بعد تو انہوں نے کچھ سے سوال کیا پانی صاحب یہ ہوئی انہوں نے کہ کہ مجھے بتائیں کہ اصل میں مسیح یسو کی موت کا ذمہ دار کون ہے کیا یہودہ اس کے یوہی مسیح کی موت کا ذمہ دار ہے کیا وہ لوگ جو یسو مسیح کو قربان کروا رہے ہیں جو انزام جا رہے ہیں بوس کے ذمہ دار تھے یا انہوں نے کہا کہ کیا خود خدا اس بات کا ذمہ دار ہے میرے عزیزو اگر ہم اس بات کو گہرائی سے دیکھیں تو وہ لوگ جن کے بارے میں کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اپنوں میں آیا ہے اپنوں جیسے قبول نہ کی مقدس موسیٰ نے پہلے ہی سے دیان کر دیا تھا استشنہ کی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ خدا من آپ تمہارے بھائیوں میں سے میری معنی ایک نبی پیدا کرے گا میری معنی ایک نبی کو بھیجے گا تم اس کی سننا لیکن ان لوگوں نے جو اس کی قوم کے لوگ تھے قوم کو قبول نہ دی اور اگر ہم رومیوں پر گوھر کرنے ایک سر لوگ کہتے کہ انہوں نے بڑے ظلم کی ہیں رومی حکومت جو ہے وہ ایک ادارے کا یا ایک انصاف کرنے والے کی طرح کام کر رہے تھے جو کچھ انہیں کہا گیا ہم دیکھ سکتے ہیں خدا ان کی نہیں چاہتا کہ میں اس راس باز شخص کو قربان کروں میں نے کوئی جرم اس پر نہیں ڈھوڑا لیکن کلام نہیں کہ جو بزرگ تھے جو کہیں تھے جو فقی تھے انہوں نے کہا کہ ہر سال ہمارے لئے ایک قیدی کو چھوڑتا گئے اس کو اپنے پاس اکھے بات ہمارے لئے ایک شخص کو چھوڑتا ہے سال عید کے موقع پر ہم کس کو چھوڑ دیں ہمارے لئے برابا سب وہ نے کس کو چھوڑ دیں برابا کچھ ایک ڈاکو کیا انہوں نے ڈاکو کو چھوڑ لیا لیکن یسو شی کو قید میرے نے دیا اور کہ یہ قتل کیا جائے اس کو مسلوب کیا جائے اثر میں یہ کلمہ مسیح یسو کے زبان سے ادابن والی وفاظ ان لوگوں کے لئے قوم یہود کے لوگوں کے لئے ہیں کہ آئے باق ان کو معاف کر یسو اسی نے ان کو معاف کیا اکثر لوگ آج میں ہی کہتے ہیں کہ قوم یہود کے اوپر جو ساری پریشانیاں یا مسائل آ رہے ہیں وہ اسی لئے آ رہے کہ یسو کو نہیں کیا تھا یہ بھی تاریخ کا یا یہ بھی اس منظر کا ایک پہن ہو ہے لیکن اصل جو ان کی اوپر پریشانیاں آ رہی ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کیونکہ وہ بدپرستی میں چلے گئے اور دوسری بات مسیح یسو نے صلی پر جب اپنی جان دی تو مسیح یسو نے کیا کہا آئی باب ان کو معاف کر اور اگلا حصہ کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں مسیح یسو نے ان کی معافی کیلئے نخواست کی اور کہا کہ ان کو معاف کیا جائے کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں وہ لوگوں کو قتل کروانے کیلئے نہیں آیا تھا وہ لوگوں کو مروانے کیلئے نہیں آیا تھا مسیح نے کہا جب لوگ کام کے بزرگ سپاہیوں کو لے کر باگی سمی میں گئے اور انہوں نے ان کو لاتھیا لے کر آئے تو یسو نے کیا کہ تم مجھے لاتھیا لے کر پکڑنے کیلئے آئے کیا ہر روز جب میں تعلیم دیتا تھا تو مجھوں کے کجھیں پکڑ نہ سکے لیکن یہ سنی کہ اب یہ تاریخی کا زور ہے اور مسیح سنی کہ اگر میں اپنے باپ سے تلقاظ کروں تو اب ہی خرشتوں کے بارہ دومن بھیج سکتا ہے لیکن یہ سنی ایسا نہیں کیا کیونکہ اس سے پتا تھا کہ میں اس سارے کام کو سر انجام دینے کے لیے اس دنیا میں آیا ہیں بارہ عمر ایک عمر کے اندر ایک لاکھ فرشتے ہوتے بارہ لاکھ فرشتے یسو اسی کہتا تو باپ بیر سکتا تھا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا کیونکہ اس نے باپ سے کہا تھا میری نہیں بلکہ تیری مرزی پوری ہو اس معافی کی وجہ یہ ہے کہ اس مسیح یہ چاہتا تھا کہ ان کے اوپر فضل ہو اور جب ہم ایمال کی کتاب اور اس کا تیسرا باپ اس کی ستر وی آیت پڑھتے ہیں تو ہمیں مقدس پترس رسول کے وہ الفاظ بھی مرتے ہیں جو مسیح سنی کہا باپ سے کہ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جاتے سب ہو رہے یہ نہیں جاتے مقدس پترس نے بھی کہا اس کے تیسرے باپ کی ستر میرے آیت میں کہا اور اب میں نہیں جانتا ہوں کہ تم نے یہ کام نادانی سے اپنے طور پر شریعت کی پاس داری کر رہے تھے مسیح سفیو پر جو الزام لگائے گئے وہ یہ تھے کہ یہ کفر بڑتا ہے یہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے مسیح سفیو پر اس قانون کو لگ لیا گیا کہ یہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے یہ خدا کے ساتھ میں اپنے آپ کو شامل کرتا ہے یہ سنے جب اپنی زبان کو گھولا تو اس نے انہیں معاف کیا اور باپ سے کہا کہ معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ تم نے دیکھ لیا کہ معاف کی وجہ کیا تھی کیونکہ قدام یسو سے مروایہ ناک اس پر ضرور کی اس کے موں پر تکا اسے موکے مارے اس کی داڑی پر موچا اس کی ہاتھ اور پوہ میں کیل دوائے ان کو بھی معاف کیا یا نہیں کیا لوگ سوال اکھا سکتے تھے لیکن یسو سی نے اس لیے بھی معاف کیا کیونکہ معاف اس کی تعلیم کا اہم جیسہ ہے جب مقدس مقی کی جیس اس کا چھتا باب پڑھتے ہیں تو جب یسوسی نے دعا کر تو اس طرح کرو آئے ہمارے باب تو جو اسمان پر ہے تیرا نام پاک بنا جائے تیرا بادشاہی آئے مرضی جیسے اسمان پر ہو دی زمین پر بھی ہو اور جس اس طرح ہم اپنے قرضات کا معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر یسوسی کی تعلیم کے اندر معافی کا رویہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے مسیح اسو نے کہا اپنے دشمنوں کو معاف کرو اور اپنے ستانے والوں کے لیے کیا کرو دعا کرو اور اس نے کہا اگر کوئی تیرے ایک گار پر تماشا مارتا تو دوسروں بھی اس کی طرف بیر دے معافی کا رویہ معافی کا قرض مسیح اسو کی تعلیم کے اندر موجود ہے اگر مسیح اسو سلیم پر انہیں معاف نہ کرتے تو میرے عزیز شاید آج تنقید کرتے والے اسو اسی پر تنقید کرتے کہ اس نے تو معاف کیا ہی لیکن دوسروں کو معاف کرنے کی ہدایق کیسے کر سکتا ہے کلام نے کہہ کہ اسو نے معاف کیا انہوں نے اس کے کپڑوں کے حصے کیے اور ان پر پر ایک طرف معافی ہے اور دوسری طرف بات اس سے بھی زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے ہم پر الزام لگاتے ہمارے خلاف بدی کے مصوبے بانتے جب ہم خدا کے کلام کی تعلیم کے مطابق نے معاف کرتے ہیں تو اکثر یہ دیکھنی میں ہے کہ وہ لوگ اور زیادہ شرار رہنے بڑھ جاتے ہیں لیکن اگر ہم مسیح ماؤل کے پیر اتار ہیں تو میرے جی جو معافی ہر ایک بات میں ہمیں آگے آگے پڑے گئے پترس نے مسیح کے پاس آخر کہا آئے استاد اگر میرا بھائی میرا قصور کرتا ہے تمہوں سے اتنی بار معاف کر سکتا ہوں تو مسیح سنی تا ایک غلطی کے لیے گناہ کے لیے ستر بار معافی کی حد کو بڑھا دیا گیا ہے یہ نہیں کہ گن کر ستر بار گننے اور سوچے کے بعد ستر پورے ہو گئے اب اس نے گناہ کی تو میں اس کے ساتھ یسو نے باپ سے درخواست کی آج ہم بھی اپنے باپ کے پاس آکر اس کے سامنے درخواست کر سکتے اور اس سے کہہ سکتے ہمیں دشمنوں کو معاف کرنے کی دشمنوں کو جو ہمارے خلاف برے مقصوبے بانتے ہیں انہیں معاف کرنے کی توفید عطا فرما آخری بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا کہ مسیح یسو کا معاف کرنا پیشن گوئیوں کی تکمیل ہے مسیح یسو کا معاف کرنا کسی اس کے تکمیل ہے یہ سایہ نبی صحیح اور اس کا افترق پر محباب اور اس کی بار بھی آیت لیک ہے اس نے خطا کاروں کے لیے شفاعت کی اس مسیح یسو کی خدمت کا اہم حصہ تھا اس نے اپنے شہیدوں کو اس نے اپنے ماننے والوں کو اس نے اپنے پیچھے چلنے والوں کو بھی درخواست کر کہ اپنے دشنوں کو معاف کرو اپنے سلطانے والوں کی دوار کرو جو تیرے گار پر تماش ہمارے دوسرا بھی اس کے طرف پھیڑ دے اور انتقام لینا ہمارا کام نہیں بلکہ خدا کا کام ہے مسیح یسو نے یہاں پر کسی انتقام نہیں کار رہی کا نام نہیں کیا کہ اے باب ان سے انتقام لے ابھی ان کو یہ کر دے ہم مقصد دعاوں میں ایسا کہہ جاتے ہیں کہ خدا مجھ ہماری ساتھ چل رہے ہیں آپ اس کو جانتے ہیں آپ اس کے فضل سے واقع ہیں لیکن دوسری دنیا نہیں جانتی ان کو معاف کرنے کا طرز اپنائیں کیونکہ یسوسی ہماری نجات در اندر میں ایسا ہی کیا آج میری خدا مجھ یہ دعا ہے کہ خدا مدر اپنی کرام پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرنے آمین آئین صرف اپنی صرف نکو نکو نکو